پاکستان کو ایک زرعی اور سنتی ملک دیکھنا چاہتے تھے لیکن یہ ٹریڈنگ اسٹیٹ بن گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی ایک بہت اہم کمیٹی ہے جو کابینہ کے بعد سب سے زیادہ پاورفل کمیٹی ہے لیکن کیا بجوات ہے سر اس میں آپ کے تجارت تو ہے اس میں کومرس تو ہے لیکن اس میں جو مین کومرس بھی ڈیپنڈ کرتا ہے انڈسٹریز پہ اور اس کی پروڈکشن پہ وہ منسٹری اس اقتصادی رابطہ کانسل سے باہر کیوں ہیں ذرا اس پہ تھوڑا سا کمیٹس کریں گے سر دیکھیں میں نے جو دیکھا ہے وہ ٹریڈیشنلی تو ہمیشہ انڈسٹری اینڈ پروڈکشن اس کا حصہ رہی ہے پیچھے بھی جو گورنمنٹس رہی ہیں ان میں وہ تھی جو اس کی کمپوزیشن تھی ایسی سی کی تو ابھی نہیں ہے یہ پرائیم میسٹر کا پروڑیٹیو ہے ان کی وزڈم میں ہے لیکن میں سمجھ دے ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے جہاں میں نے پڑھا ہے کہ چار یا پانچ منسٹریز ہیں تو اس میں اگر چھے بھی ہو جائیں اس امپاور بھی ہے اس میں پیٹرولیوم بھی ہے اینیو میں اس پہ تو کوئی اتنا کومنڈ نہیں کر سکتا لیکن میرا خیال ہے کہ یہ منسٹری کا بنتا ہے کہ یہ ایسی سی کے وہاں پہ فورم پہ ہو تاکہ بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ لنک کرتی ہے کومنس کی آپ نے بات کی کومنس بھی امپورٹنٹ ہے لیکن یہ انڈسٹری اور کومنس کا چولی دامن کا ساتھ بلکل ہمارا ان کے ساتھ بہت زیادہ بیسی انٹریکشن ہوتا ہے اور ہماری دو سیرے چیزیں جو فیصلے ہوتے ہیں یا جو ڈسین ہم لیتے ہیں یا وہ کومنس اور انڈسٹری والی منسٹری تقریباً ایک ہی چیز ہے اور وہاں پہ ہونا میرا حال ہوتا ہونی چاہیے اور بہتر ہے کیونکہ کسی زمانے میں یہ منسٹری بھی شاید ایک ہی تھی جو انڈسٹری پروڈکشن اور کومنس تو میں ایسا میتھا ہوں کہ اس میں میرے خیال میں تو بہلے رہی ہے اور اب بھی ہونا چاہیے یہ اپنا ایک فیصلہ ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے